السلام علیکم جگہ کی حال چال ہیں سب کے ویلو کا سٹارٹ ہو رہا ہے شام کے وقت سے باہر میں کھڑی ہوئی تھی ٹیرس پہ تھے میں آدھا کوا انجوائے کر رہی ہیں ادھرک دار چینی مالا جس میں سوم بھی ڈالتی ہو مورنگا بڑا ہی اچھا سا یہ ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد پلان تھا آج کے بچوں کو باہر لے کے جائیں گے گمائے پھرائیں گے تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی اور ساتھ یہاں بھی میں سوچ رہی تھی کہ سب سے دنیا کے قیم ہوتی چیز پتہ ہے کہ خوشی ہے کہ یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی ہے بہت دولت والے ہوتے ہیں جو ہر چیز لے سکتے ہیں لیکن یہ خوشی ایسی چیز ہے جو وہ کبھی بھی پیسوں سے بھی نہیں لے سکتے اور یہ تب ہی آتی ہے جب آپ کا مائنڈ پوزیٹیو ہوتا ہے اور آپ اپنی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا آپ ان کو پوزیٹیو وی میں لینے کی کوشش کرو تب ہی خوشی آتی ہے زندگی the best part میری نظر جائے ہے کہ ہر صبح آپ نے ایک نئی opportunity مل دی ہے کہ آپ اپنے آپ نو کی میں بہتر کرنا ہے لیکن حقیقت میں پتہ کیا ہے کہ زندگی جو ہے نا ہمیں اچھی ملتی ہے نا ہمیں بری ملتی ہے یہ ہم پر depend کرتا ہے کہ ہم نے اسے اچھا بنانا ہے یا برا بنانا ہے خوشی یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے بلکہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے نا ہم اس میں خوش رہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس میں ہی خوشی اپنی ڈھونڈے اور اپنی فیملی کی ڈھونڈے اس سے بڑی blessing کوئی نہیں ہو سکتی تو یہاں پہ بس ہم مال میں آئے ہوئے تھے اور مجھے نہیں آئیڈیا تھا کیونکہ فیصل نے یہ پلان کیا تھا کہ آج بچوں کے ساتھ جو ہے نا باہر چلتے ہیں تو انہیں یہ بچوں نے جب سے ہم ہیدر آباد آئے ہیں بچوں نے یہ مال نہیں دیکھا تھا تو سوچا کہ بچوں کو بھی یہ دکھایا جائے لو جی مجھے پتا تھا نا نیو کام کرنا ہے اے سیدھا فاس فوڈ کورنر ویچ گئے ہیں اور وہاں سے وہی برگر اور پیزا اور مہین بڑی وہ ہو رہی تھی کہ یار ہر تم لوگ کو کچھ اور نہیں ملتا باہر آتے ہوئے کوئی سی کباب کر لو کوئی فش کھا لو کوئی اور چیز کھا لو مطلب تو سی ہر دفعہ یہی چیزیں کھانی ہوتی ہیں پر ان کا جو سوئی اینا ہوتی اٹک جاندی یا کے ایف سی یا مکڈونل یا برگر یا ڈومینو فلانا فلانا مطلب ہر دو نمبر چیز ان کو پسند ہے اور پہلے سوچ رہے تھے کہ اچھا پہلے ہم نہ وہ کھاتے ہیں ویسے ہونا تھے ہم ہی چاہی دا سی پہلے گول کپ پ دکھائے جائیں لیکن ہمارا سسٹم اس دفعہ پٹھا چل پڑا لو جی اسی یہ تبہ گئے یہاں پہ آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور اس کو بھی ہم تھوڑا پیمپر کر رہے تھے یہاں کا پانی بہت گندہ ہے میں نے پہلے بھی مدس ہے اور وہ پھر جو ہے نا اسے انفیکشن ہو گیا لو جی یہ تھے انہوں نے اپنا بڑا جو ہے نا وہ بنا لیا جی پوری ٹریس جا کے لیا انہیں یہاں پہ نا اور مجھے غصہ چڑھا تھا کہ یار توسی ہر واری کیوں کرنا ہوں گا ہے اور میرے لئے بھی اپشن بتائی کہتے ہیں ماما آپ یہ نہ لو توسی ہنج کرو وہ لے لو وہ بیف برگر جو ہوتا ہے نا میں کہا بھئی مطلب ان برگر سے میری جان جاتی ہے لیکن میرے واسے یہ نا پتہ نہیں بیسٹ کلب کی پتہ نہیں کیڑا کلب سی او تھو نا یہ بیف برگر بنوا کے میرے واسے لے آئے کیونکہ مجھے جو ہے نا بڑا گوشت یا بکرے کا یہ زیادہ فیسنیٹ کرتے ہیں اور اگر وہ چکن کے ساتھ برگر ہو تو میں تا بالکل نہیں کھانا سی لیکن یہ بنوا کے لئے آئے میرا تھا کہ میں بار بی کیوں کھانا لیکن وہاں پہ بار بی کیوں کھانا اچھا نہیں سی اور میرا کوئی بریانی شرانی کا دل نہیں سی یہ کھانے کے بعد جناب جی منیسو کی طرف میں آئی منیسو پہ کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی کہ یہاں سے کوئی ایسی چیز ہو جو مجھے کینڈلز چاہیے تھی میں نے تو کینڈل نہیں ملیا مڈیاں کینڈلز ہو کہہ رہے تھے نہیں ہیں اور کوئی بڑی سکرپس چاہیے تھی وہ بھی نہیں تھی لیکن یہ نا بھئی منیس میں یہ لگا کہ رکھتے ہیں کہ بدہ دل کرتا ہے ساریاں لیلو تو بس یہاں پہ یہ چیزیں میں دیکھ رہی تھی میری اولاد نے میں نویتوی کار تماما آج صرف ہمارا دن ہے آپ نے کچھ نہیں لینا میں کہا جلو بھی چلتے ہیں یہاں پہ ان کا دماغ خراب ہوا پہلے انہوں نے برگشت کر کھا لی ہیں اب کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے جو گول کپے اور یہ چیزیں کھانی ہیں میں کہا فٹے موت اسی ہے پہلے چیزیں کھانیاں سی لیکن یہ ان کی اپنی مرضی تھی آج ان کے سسٹم جو بھائی کروانے آئے ہوئے تھے یہاں پہ جی جناب یہ گول گپے نہیں سوری سموسا چارٹو زفا کو چاہیے تھی انہیں ملی ہے انہیں کہا چل گپہ چارٹی بنا دیا ہے نا بڑا گول گپہ اندے چوز بھائی نے دنیا جہاں دیا چیزیں پا چھٹیاں تو میں دیکھ رہی تھی تو میں وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی باس کر دی لیکن وہ تو پا ہی جا رہا سی پا ہی جا رہا سی پتہ نہیں انہیں اندھا کی بنانا سی لو جی ہم نے جو ہے اس کے لیے کلیپنگ کی کہ اس نے واقعی بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے اڑنا سجادتا اور ساڑے کسی کو لیتنا کھایا نہیں گیا اچھا آنچہ میرے ولوگ بنانے کا اس طرح مقصد بتا ہے کیا ہے کہ فیملی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی بچیوں کی خوشی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی آپ پلیز اپنے بچوں کے ساتھ ہم نے اس کے لیے کھانا چاہتے ہیں جو وہ کھانا چاہتے ہیں جو وہ پہنا چاہتے ہیں آپ کو کھانا چاہتے ہیں آپ کو ایک ایسے خوشی کی بات کر دیتی کہ یہاں ایک ایسے خوشی ہوئے ہیں کوئی آپ کو دنیاں کی ایک ایسے چیزیں ہوئے ہیں جو کہ فیملی کے ساتھ جو اکرتانی ہوتا ہے چھوٹے 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 سے گوڑا کہ یہاں ایک ایسے خوشی ہوئے ہیں تو اس چیز سے بڑھتی کوئی نہیں چیز نہیں ہے یہ آپ کو چیزیں ہوئے ہیں آپ کو اپنے ساتھ در ایک ساتھ کر رہے ہیں اور اس سے بڑھتی کوئی نہیں ہے بہت بہت دیتی ہے ہم کے پاس ہر چیزیں ہوئے ہیں ہم نے سکون نہیں ہے فیملی ٹائم نہیں ہے تو پلیز اپنے بچوں کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کیا کریں اور ان کے ساتھ میں آج مطلب نہ ایک تو میں نے ہیل پہنی ہوئی تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا میرا تھا کہ فیصل جو ہے نا کہیں اور بس ریسٹورنٹ ٹائپ میں لے کے جائیں گے اور کھانا شانا کھلا کے واپس آ جائیں گے پر جب انہوں نے یہ سیلیکٹ کیا جو ان کا دل کر رہا تھا نا ہم نے بچوں کو کرنے دیا جتنا ٹائم جب یہ تھک گئے نا بلکل کہ بھئی اب گھر جانا ہے یا اب ہم میں ہمت نہیں ہے تب ہم باہر نکلے تو ہم ان کے ساتھ بچہ بنے ہوئے تھے میں ان چیزوں سے تھوڑا سا وائٹ کرتی ہوں میں بس ایسی جو ہوں پہ جا کے بیٹھ جاتی ہوں بچوں کو دیکھتی رہتی ہوں خوش ہوتی رہتی ہوں فیصل ان کے ساتھ پروپر جو ہے نا وہ بچے بنے ہوتے ہیں تو بس یہ جو ہے نا وہ ازان گر رہا تھا اس سے پتہ نہیں اکی بلاز ہی اندھو اتھے چاڑ کے کہنے کہ میں تھا نا وہ لینے ہیں اس کے اوپر نا رائٹ لینے ہیں تو میں ہی کہہ رہی تھی کہ آپ کو کوئی بھی دکھ پرشانی ہے نا اس کو اپنے اندر ہی رکھیں اور کچھ دیر کے لیے بچوں کے ساتھ بچے بن جائیں یہ ٹائم جو ہے نا بچے ساری زندگیوں نے یاد رہتے ہیں اور جو آپ کی فیلنگز جل رہی ہوتی ہیں نا بچے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے کوئی چیز چھوپی نہیں ہوتی لیکن آپ ان کے خوشیوں میں خوش ہونا شروع ہو جائیں تو یہ آج کا بھی لوگ تھا نیکسٹ بلو کے لیے اللہ حافظ